حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہم اس ویڈیو میں آپ سے تازیت کے تعلق سے گفتگو کریں گے یعنی تازیت کیا ہے تازیت کے لیے کب جانا افضل ہے تازیت کے فوائد اور اس کی فضیلت کیا ہے اور تازیت کے لیے میت والے کو جو میت کے گھر والے ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے لوگ جب تازیت کے لیے آتے ہیں تو ان کے اوپر کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے یہ تین چار باتیں آپ کے سامنے ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا ناظرین اکرام تازیت کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا رواج میں اور عرف میں کہ لوگ جب کسی کے ہاں میت ہو جاتی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے گھر والوں کے پاس جا کر کہ انہیں سبر و شکر کی تلقین کرتے ہیں اور انہیں دلاسہ دیتے ہیں یہ جائز اور محمود طریقہ ہے اور اسی کا نام تازیت ہے ناظرین اکرام تازیت کے لیے کب جانا افضل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً گاؤں سماج میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو خبر ملتے ہی لوگ پہنچ جاتے ہیں تازیت کے لیے اور باہر سے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں یہ بھی درست ہے کوئی غلط نہیں ہے بلکہ ایسے موقع پر تو ہمیں گاؤں والوں پر اور آس پاس جو پڑوس کے لوگ ہیں انہیں تو یہ ان کے اوپر ایک طرح سے اخلاق ذمہ داری ہے کہ ان کے ہاں فوراں جا کر انہیں سنبھالیں اور ان کو دلاسہ دیں لیکن جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ تدفین کے عمل سے فارغ ہو جائیں تو اب حکم یہ ہے کہ آپ آئے میت کے گھر میں اور انہیں تازیت پیش کریں کیونکہ ایسے وقت میں آپ یاد رکھئے جب تک میت گھر میں ہے تب تک آدمی کو پھر بھی یہ دلاسہ ہوتا ہے کہ ہمارا قریبی یا ہمارا بھائی جو انتقال کر گیا ہے ظاہر اسی بات ہے وہ کسی کا بھائی ہوگا کسی کا باپ ہوگا کسی کا چچا ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا شوہر ہوگا اگر عورت ہے تو اسی اعتبار سے رشتے جوڑتے جائیں گے تو جب تک وہ اس کا جسم اس کی جسد ایک خاکی وہاں پر ہے نا لوگوں کو تھوڑا سا اتمنان ہوتا ہے کہ نہیں میرے سامنے ہے میرا قریبی لیکن جب اسے آپ کندے پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں اور وہاں دفن کر دیتے ہیں تو وہاں پر جب گھر کھالی ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں گھر والوں کو کہ اندر ایک عجیب بیچنی اور کیفیت تاریخ ہوتی ہے ہر انسان اس سے دوچار ہوا ہے جس کے گھر میں مجید ہوئی ہے ناظرین اکرام ایسے موقع پر اگر کوئی انسان اس کے گھر جا کر کے دلاسہ دیتا ہے انہیں صبر کی تلقین کرتا ہے اور شکر بجا لانے کی تلقین کرتا ہے اور موت کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے تو یقین جانئے اس وقت انسان کو زیادہ ہی دلاسہ اور سکون ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ پھر بعد ہی میں جائیں نہیں اگر پہلے نہیں جائیں گے سب لوگ بعد میں جائیں گے تو پھر مجید کے گھر والے ایسے ہی حتاش ہو جائیں گے ناظرین اکرام تو بہتر یہ ہوا کہ جب آپ تدفین سے فارغ ہوں تو آپ تازیت کے لئے مید والے کے گھر میں جائیں اب ہم آپ کے سامنے تازیت کے فوائد اور اس کے فضائل کیا ہیں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے کچھ احادیث ہیں ان احادیث کو ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو تازیت کے فوائد اور اس کی فضیلت کا علم ہو سکے ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے جنازے کی خبر پا کر جنازے میں شریک ہوا اور اہل خانہ کے پاس جا کر اس کی تازیت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لئے ایک قیرات سواب لکھے پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ اگر جنازہ کے ساتھ وہ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ دو قیرات سواب لکھے گا اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس پر نماز پڑھے تو تین قیرات اور ایک قیرات کا سواب ایک احد پہاڑ کے برابر ہے تو ناظرین اکرام یہ تازیت کے فوائد ہیں جو آپ کو میں نے ایک حدیث کی روشنی میں بیان کیا اس کے علاوہ تیرمیز شریف کی ایک حدیث اور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تازیت کرے حدیث میں ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تازیت کرے تو اس کے لئے صاحبِ مصیبت کی طرح سواب ہے یعنی جتنا سواب اس مصیبت برداشت کرنے والے کو ملتا ہے اتنا سواب تازیت کرنے والے کو بھی ملتا ہے ایک اور حدیث ہے جس کو ابن ماجہ اور بیحقی نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے بھائی کی مصیبت کے وقت میں تازیت کرے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنتی جوڑا پہنائے گا تیرمیزی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ جو کسی تکلیف والے کی تازیت کرے اسے جنت میں چادر پہنائے جائے گا اسی طریقے سے ابو دعود اور نسائی کی ایک حدیث ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ تمہارے گھر سے باہر آنے کا سبب کیا ہے ارز کی ہم اس مییت کے گھر والوں کے پاس آئے تھے میں نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کے مردہ کی ان سے تازیت کی تو ناظرین اکرام یہاں پر دیکھیں حضرت خاتون جنت بھی تازیت کے لیے گھر والوں کے پاس پہنچے ہیں ناظرین اکرام اب آخری بات کہ مییت کے گھر والوں کو تازیت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے تو اس تعلق سے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ تین روز تک مییت کے گھر والے ہر چیز سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں رہیں منکرات کا ارتکاب نہ کریں اور جو دیگر چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچے رہیں اور اپنے گھر میں تین دن تک کم سے کم رہیں تاکہ تازیت میں آنے والوں سے ان کی ملاقات ہو سکے اور جو لوگ تازیت کے لیے آ رہے ہیں وہ ان سے تازیت کر سکے اس تعلق سے بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو آپ مغموم محضون ہو کر مسجد میں تشریف رکھیں صحابہ حاضر ہوتے اور تازیت کرتے جاتے ناظرین کرام آپ انداز لگائیے پتا یہ چلا کہ تازیت کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی خیال میت کے گھر والوں کو رہنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے تاکہ تازیت کرنے والے آئیں تو ان سے تازیت وہ کر سکیں ناظرین کرام یہ کچھ باتیں تھی تازیت کے تعلق سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ